لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو شہر علم کے دروازے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا معرفت عطا فرمائی دانائی عطا فرمائی اور اس کے صحابہ اکرام بھی قائل تھے ان کے بعد تابعین بھی قائل تھے اور آج تک امت مسلمہ بھی قائل ہیں آپ کے دشمن بھی آپ کے علم کے قائل تھے اللہ اکبر تو اس زمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک نحیف الجسم کمزور بدن کا آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہو کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے آگر بیٹھ گیا اور کمزور آواز میں کہنے لگا کہ اے امام مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے اس کی کیا حقیقت ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک تاریخ راستہ ہے تم اس پر نہیں چل سکو گے اس نے کہا مجھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقدیر کے بارے میں بتائیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک گہرہ سمندر ہے تم اس میں نہیں گھس سکتے اس آدمی نے پھر کہا امام عالی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہو مجھے تقدیر کی حقیقت بتائیے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے لہٰذا تم اس راز کو افشا نہ کرو اس نے اسرار کرتے ہوئے کہا نہیں آپ مجھے تقدیر کے بارے میں ضرور بتائیے چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے اس سے سوال کیا اور فرمایا کہ اے سوال کرنے والے تو مجھے یہ بتا کہ اللہ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا ہے اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے یا تیری منشا اور مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے یعنی تو جو وجود میں آیا ہے جو جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا ہے یا تیری منشا اور مرضی کے مطابق تو اس آدمی نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ بس پھر وہ تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے اللہ اکبر کیا تقدیر کو ایکسپلین کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جب تخلیق آدم تخلیق انسانیت تخلیق کائنات تخلیق مخلوق تمام چیزوں کی تخلیق اللہ کی مرضی سے ہے تو پھر تقدیر بنانے والی بھی اسی کی ذات ہے وہ جیسے چاہے ان چیزوں کو استعمال کرے وہ جیسے چاہے ان چیزوں کو اپنے کام میں لائے بس یہی تقدیر ہے کیا خوبصورتی سے اتنا بڑا فلسفہ جس میں لوگ الچتے رہتے ہیں کتنی خوبصورتی سے بیان فرما دیا اس روایت کو تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 289 پر روایت کیا گیا ہے موسیقی موسیقی